رحمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کھچی آج میں موجود ہوں سرگودہ کے اس گھر کے سامنے کہ جس گھر کے رہنے والوں کو اگر سیاست میں سے نکال دیا جائے تو سرگودہ کی سیاست بالکل دوری رہ جاتی ہے آج میں آپ کی ملقات کروانے جا رہا ہوں زلہ سرگودہ میں پاکستان تحریک انصاف کے واحد امن نے محترم جناب چودری عامر سلطان چیما صاحب سے تو آج کی ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں آئیے چلتے ہیں عامر سلطان چیما صاحب سے آپ کے ملقات کرواتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہلکے کے جو ہر دل عزیز جو شخصیت ہیں پاکستان تحریک انصاف زلہ سرگودہ کے واحد امن نے ہے محترم جناب چودری آمیر سلطان چیما صاحب لے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا انتہائی قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے سر آج جو ہے نا ہمارے یہ جو انٹرویو اس کے دو جو بیسک موٹو ہیں ایک تو آپ کے بارے میں جاننا کہ آمیر سلطان چیما جو ہیں وہ کیسے شخصیت کے ملک اور دوسرا جو موٹو ہے کہ آمیر سلطان چیما امن اے کے طور پر کس طرح کی شخصیت رکھتے ہیں تو سر یہ جو ہے نا پہلے تو یہ سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جی آپ سر کون سا کس طرح سا لباس جو ہے پسند کرتے ہیں کہ پینٹشٹ پہنتے ہیں یا شلوار کمیز کو پسند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ جی آپ نے آج میرے ساتھ پروریم رکھا ہے یقینا ایک اچھی لباس پہنتے ہوئی بندہ اچھا لگتا ہے اور پھر خاص طور پر یہ ویسے تو میں پینٹھ لیتا ہوں جو بھی مجھے لباس ہے لیکن مجھے زیادہ سوال کمیز وہ بھی سفید رنگ میں زیادہ پسند ہے سفید زیادہ پسند ہے لیکن پھر ہلکا نیلہ بھی کبھی بستنگار کے گھرے رنگ سردیوں میں پینٹھ لیتا ہوں لیکن سفید رنگ مجھے زیادہ پسند ہے سر یہ جو ہے بہت سارے جو سیاست دانے میں وہ شوق رکھتے ہیں گیم کرتے ہیں تو آپ نے بچپن میں جوانی میں کون سی گیم جو ہے آپ کو پسند ہے جو ابھی جو پسند کرتے ہوں میں نے کوئی خاص گیم کبھی کھیلی نہیں ہے جی برحال ٹینس جب میں سکول میں تھا اس ورہ ٹینس کھلتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ پھر باقی ہماری سکول میں گیمز ہوتی تھی سر لایٹکس بھی ہوتی تھی ہاں رننگ ہوتی تھی کراس کنٹری ہوتی تھی ہاکی وغیرہ تو وہ اس میں پارٹسپیشن ہم کرتے رہے ہیں جی جی تو اس میں لیے سر آب سار جو ہے وہ آتا ہے تو وہ کس چیز پر زیادہ آتا ہے کہ جی ایک ہوتا ہے مو سار جو ہے نا جی وہ جب میں کوئی سچی بات کر رہا ہوتا ہوں لوگ اس کو سمجھنی نہیں رہتا ہے یا میرا اگلا جو اس کو عجیب ردعمل کرتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سچ کیوں نہیں روحوں کو بساندہ آتا یہ پرولم بڑی آرہی ہے کہ سچ والوں کو جھوٹ سمجھا جاتا اور جھوٹ والے کو سچ سمجھا جاتا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں ایک آپ کے کنسٹیونسی جو پہلے اس میں ایم بیئے ہیں منیب سلطان صاحب تو دوسرے جو حیدر سلطان چیما صاحب ہیں ان کو بھی سر کوئی سیاست میں لے کر آرہے ہیں کسی اور کنسٹیونسی سے سر یہ میرا یہ نہیں ہے کوئی منیب صاحب بھی اپنے شوق سے ہیں اگر حیدر کو شوق ہوا تو کر لے گا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حیدر کو سیاست نہیں کرنی چاہیے باقی ہمارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے کاروبار کو دیکھے زمیدارہ کو دیکھے ادھر بھی تو ہوگا نا رسک حلال ہوگا تو سیاست ہوگی یہ چیزیں بھی دیکھنے والا ہوگا سارے سیاست میں گھت جائیں گے تو پھر باقی کھانا پینا کہاں سے ہوگا دیرہ داری کیسے چلے گی سار آپ خود جو ہے وہ پہلے سیاست میں ہی آنے کا شوق تھا یا کوئی اور بننا چاہتے تھے مجھے شروع سے سیاست میں آنے کا شوق نہیں رہا اچھا شروع سے نہیں تھا کبھی بھی میں نے ہر الیکشن روک ہی لڑا ہے اس پر لڑ لی اگلا نہیں لڑنا لیکن کیونکہ والد صاحب مجھے ان کا شوق تھا تو پھر کئی دفعہ والدین کا کہنا ماننا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پیشن تھا اس خدمت کا اور جذبے کا اس وجہ سے کر کے پھر مجھے ابھی میری کم عمری میں ہی مجھے سیاست میں وہ لے آئے اور مجھے پھر ان کا ساتھ چلنا پڑا جیسے جیسے ان کا حقوں کا پھر اسٹا اسٹا چلتا گیا ساتھ الیکشن ایم پی اے کے لڑ لی ہے اٹھوان الیکشن ایم میں نے کہا لڑ لی ہے مطلب کہ چھے دفعہ ایم پی اے بناو ایک دفعہ میرا الیکشن نائنٹی تھری کا لوز ہو گیا تھا میں ایٹی ایٹ سے میں نے سیاست جیسے میں قدم رکھایا اس وقت اصل میں الیکشن بھی تو آر اٹھارہ مینے بعد یا دو سال تین سال بعد ہو جاتے تھے یہ تو میرا خیال ہے دوزار دو سے جو ہے سملیاں جہاں پانچ سال مدد پور نہیں کرنی شروع کی ایسے ہی ہے سر اپنا آئیڈیل جو ہے وہ پولٹکس میں سیاست میں کس کو مانتے ہیں کہ میرے جو آئیڈیل شخصیت ہیں وہ کون ہے آئیڈیل سارے یہ ہیں لیڈرز ہیں لیڈرز کی عزت اترام ہوتا ہے اور ہمارے لیے تو قائد عظم علامہ اکبار آئیڈیل نے جنہاں ہمیں ایک ازاد ریاست دی ایک ازاد اسلامی مملکت دی جس میں آج ہم بیٹھے ہیں مہرجیں کر رہے ہیں ادھرواز تو ہم بھی انڈیا میں انڈین مسلم مانوں کی طرح رہے ہوتے ہیں جو وہاں پہ جیساں ظلم زیادتی کر رہے ہیں جیسے فلسطین میں زیادتی ہو رہی ہے جیسے کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ان لوگوں کی میربانی ہیں تو یہ سارا باقی عمران خان بھی ایک اچھا لیڈر ہیں بھٹو صاحب بھی اچھا لیڈر تھے میں تو کہوں گا بلکہ یہ دو لیڈر ایسے ملے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ نام وقار بننا ہے سر آپ کے والد محترم جو ہے جو انوریل چیما صاحب بہت بڑی شخصیت تھے ان میں سر کون سی ایسی بطور سیاستدان جو آپ خوبی دیکھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ہونی چاہیے سر چیما صاحب میں تو خوبییں خوبییں آتی ہیں ان میں ماشاءاللہ لوگوں سے رابطہ اور ایک وہ سکول تھے پورا ایک پورا ایک نا ان سے بہت کچھ سیکھانے والا سیکھانت سیکھتا ہے ایسی ہے تو ایک تو ان کا ارلی لوگوں کے ساتھ صبح صبح اٹھ کے بیٹھ کے اس وقت پبلک ڈیلنگ کرنا پھر غمی خوشی میں پہنچنا یعنی کہ میرے لیے بھی وہ اتنا ٹف ٹارگٹ دے گئے ہیں کہ جو کہ اچیو کرنا ناممکن ہے ایسی ہے تو میں اکثر و بیشتر لوگوں سے سوال کرتا ہوں چیما صاحب کس طرح پورے آجائے میں کیوں نہیں آنے تو بہرل کوشش تو میری رہی ہے ان کے زندگی یاتی میں وہ مجھے انہوں نے کافی ٹاف ٹائم دیا سکھایا بھی بلکہ ڈانٹے بھی تھے تو پوزیٹیو لی تاکہ میں سیکھوں سمجھوں لیکن ان کے تک پہنچنا میرے لیے تو ناممکن ہے مجھے نہیں پتا اور کسی کے لیے ممکن ہے چھے دفعہ ایمپی اے رہے اور ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ الیکشن جو آپ نے کونٹیکس دیا اور ایم اے بنے تو کونسی سیٹ کے پر آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ یہ ایم اے کے طور پر یا ایم پی اے پر زیادہ اچھا تھا میں نے جو کیونکہ زیادہ عرصہ میں ایم پی اے رہا ہوں تو میرے لیے مجھے وہ زیادہ پیریڈ اچھے لگتا ہے خاص طور پر اپوزیشن کا پیریڈ جو ہے نا دو زار آٹھ سے لے کے اٹھانا تک دس سال کا میرا اپوزیشن کا پیریڈ ہے وہ مجھے بہت پساند آتا ہے مجھے بار بار وہ یاد آتا ہے زیادہ مجھے اچھا وہ لگتا تھا وہ پیریڈ اچھا سر ایک سوال ہے کہ آپ نے جب مسلم لیگ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے تو چودری برادران کے ساتھ آپ کی بڑی جو ویسے ریلیٹیو بھی ہیں تو وہ سر ان نراز ہوئے تھے اگر ہوئے تھے وہ کو آپ نے کیسے بائے یہ ان کا بڑا پانا ہے جی وہ ان کی میربانیاں ہیں وہ انرازگی ان کے زیرہ دلوں میں تو ہوتی ہے لیکن ان کا بڑا پانا ہے کہ انہوں نے اس کو ہزار نہیں کیا انہوں نے شفقت رکھی ہے ابھی بھی کرتے ہیں شفقت لیکن زیرہ میرے اندر اب وہ ذرا ہوتی ہے تھوڑی سی کہ میں اب کس طرح ان کو بات کروں میں اب اس لیجے میں بات کروں جیسے میں پہلے ان سے لڑ جھگڑ کے ان سے کام کروال لیتا تھا تو اب میرے اندر وہ شرم سیکھ ہے اس لیے پھر میں ہی اس چاہٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اب زیادہ نہیں بات کرتا لیکن ان کا بڑا پانا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے اور اچھے لفظوں میں جیاد رکھا ہے حاضر چوئی شجاع صاحب چوئی پرویز صاحب پھر مونے سلائی صاحب ان کے ساری فیملی جائے ان کے میں تو آسان مان دوں کہ میں نے اس الیکشن میں کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ والد صاحب کی سیٹ جو ہے اس کا بدلہ لے سکوں اور کوئی پی ٹی آئی والے کوئی قصوت میں نہیں لیتا تھا ٹکٹ تو کسی اور کو دیتا تھا تو پھر الیکشن میری لیے ٹف مجھے نظر آتا تھا مجھے یہ تھا کہ مجھے شاید ہوتا تھا کاف لیک کو جس نہ کریں اور کاف لیک کو واقعی انہوں نے صرف چودی سبان کی سیٹوں تاکی مدود رکھا تو باقی جگہ نہیں انہوں نے اتنا جس کیا یا تارک بشیر چیما صاحب کی اور باقی فیملی کی سیٹ تو باقی انہوں نے ٹکٹ نیشنل سمبلی میں دی یہ پروینشل سمبلی میں ضرور دی ہیں تو کیونکہ میں نے والد صاحب کی اس سیٹ کا سان تیرہ کا بدلہ لینا تھا تو میرے لیے وہ ٹارگٹ زیادہ ضروری تھا کہ میں نے والد صاحب کی کھوئی سیٹ کو واپس لینا ہے جیسے بھی لینا ہے جیسے بھی میرے سے ہو سکے تو مجھے پھر یہ فیصلے کرنے پڑے اور میرے ساتھ جو کہ ایم پی ایس پہ تھے کیونکہ وہ پہلے پی ٹی آئی جائن کر چکے تھے جنہوں نے میرے ساتھ پینل میں چلنا تھا تو مجھے ان کی مجبوری اور اس فیملی کی اور دیکھتے ہوئے مدر نظر اپنے خاندانی جو میرے تھے مسائل ان کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ سارا قدم اٹھانا پڑا سر عمران خان کی کون سی خوبی جو ہے وہ آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہو وہ کھرا سچا بندہ ہے جو اس کے اندر ہے وہ باہر ہے وہ ملک کے لیے قوم کے لیے مخلص ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹیم نہیں بنا سکے یا وہ ٹیم نہیں بن سکی جس کے جس کے جو ہے نا سمرات عوام تک صحیح پہنچتے ایک عام آدمی تک اس کی سوچ ایک عام آدمی کے لیے ہے کوشش بچارہ دن رات کر رہا ہے لیکن ابھی وہ سمرات نہیں بن پائے مجمید ہے کہ اب شاید کچھ بہتری آنی شروع اور اللہ کرے کہ بہتری آئے کیونکہ پچھلے تیس سالوں سے اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہوئی ہے مختلف دوار میں جو لوگوں نے اس ملک کو لوٹایا دونوں ہاتھوں سے ان کے گراس روٹ لیول پہ نیچے سے لے کے اپلی سطافتہ اتنے ان کے مضبوط رابطے ہیں اتنے ان کی پہنچ ہے ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو اس حکومت کو کامیاب ہونے نہیں دے رہے ہیں سر چیما صاحب ماشاء اللہ وہ وزارت منسٹری اس سے زیادہ پریورٹی دیتے تھے اپنے اور ہلکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جتنے کام اپنے ہلکے میں جیسے کروا رہے ہیں دوسرے میں نے ایک دفعہ بھی وزارت کا خواہش نہیں رکھی نہ میں نے بطالبہ کیا نہ اپنے لیے نہ بیٹے کے لیے اگر انہیں دے نہیں ہے تو خود سوچ کے دیں دیکھ کے دیں لیکن میں نے نہیں مانگی ان سے نہ کہا ہے وہ ہلکے میں کچھ سیلیکشن کے بعد بیمار بھی رہا ہوں کافی دیر میری بیماری کوئی سے میرا ایک اچھرا رابطہ منقطہ رہا ہے لیکن منیب بیٹا ماشاءاللہ میرا ہلکہ بھی کور کرتا رہا ہے ہیدر بیٹا بھی اور اپنا ہلکہ بھی اب میری صحت بہتر ہوگی ہے شکر اللہ اب میں سٹارٹ کیا ہے دوبارہ سے لوگوں سے رابطہ اور مل ملا تو ڈیویلمنٹ کے والے سے بھی کیونکہ ملک معاشی طور پر کافی مشکلات میں رہا ہے پھر کرونا نے کافی جو ہے ہمیں دیویلمنٹ سکیمز کو کم کیا سارا فانڈنگ ادھر دینی پڑی کرونا کے حوالے سے اس لیے پھر ہمیں وہ کچھ مشکلات پہلے دو سال آئی ہیں لیکن اب ہمیں وزیراللہ صاحب نے بھی پیکج دیا ہے اور اوپر سے پی ایس ڈی پی میں ماری سکیمیں اب ڈر رہی ہیں اب کام شروع ہیں گیس کے روڈز کے لیکن اس حلقے میں تو مجھے خربوں روپیہ چاہیے گیس پہ بجلی پہ روڈز پہ ڈرینی سکیمز پہ پانی سا پانی پہ ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ پھر جا کہیں یہ حلقہ ایک موڈل بنتا ہے جس طرح چیما صاحب کیا کرتے تھے پھر چیما صاحب اکثر مجھے کہتے تھے کہ میں میرے بنائیوی سڑکوں کو تو مجھے مرمت کروا گے تو تمہیں پتا چلے گا میری یاد آئے گی تو واقعی ان کی بات سچ ہے کہ میں ان کی بنائیوی سڑکوں کو مرمت کرانا بھی میرے لئے مشکل ہوا سر اپنا مقابلہ کیسے سمجھتے ہیں آپ اکثر کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ مخالفین سے زیادہ جو ہے نا وہ جی بالکل بجاہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے مخالفین سے مقابلہ نہیں کبھی سمجھا میرا مقابلہ چیمہ صاحب کی اس کاموں پر کیسے آتا ہے جو چیمہ صاحب کرتے رہے ہیں ترکیاتی کام چیمہ صاحب کی وہ جو لیجیسی ہے اس کے ساتھ ہے چیمہ صاحب کے اس پولیسیز کو لے کے آگے چلنا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے چیمہ صاحب کے ان اقدامات کو آگے چلایا بلکہ یہ نہ کہیں کہ چیمہ صاحب اولاد نلیک نکلی ہے تو وہ بھی میرے لیے ایک باعث شرم کی بات سر ایک آواز اٹھتی ہے کہ جمہوری نظام جو ہے نا وہ زیادہ اس سے زیادہ جو بہتر ہے صدارتی نظام آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے بارے میں جمہوری نظام بہتر ہے جی عوام پانچ سال بعد اپنے عوامی نمہندوں کو منتخب کرتی ہے حلقہ صدارتی نظام تو ایک صدر ہوگا اس کے پاس اپروچ تو اتنی ایزی نہیں ہو سکتی کم از کم ایم پی ایم اینے کے پاس لوگوں کی اپروچ بھی ہے پھر ایم پی ایم اینے کو بھی یہ اقتصاب ہونا چاہیے کہ ان کو پتا ہوگا پانچ سال بعد میں نے ہلکے میں جانا ہے پھر لوگوں سے ملنا ہے اس خوف سے عوامی خدمت بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں تو جب یہ ہوگا کہ صدر نے بننا ہے صدر نے پورے پاکستان سے ووٹ لینے اور اس نے اپنی آگے ٹیم بنانی ہے اس پر عام آدمی کا جو ہے وہ حق جو ہے جمہوری حق وہ سلب ہو جاتا ہے سر اس نظام میں کوئی عام آدمی جو ہے وہ بھی ایم اینے بن سکتا ہے سر کیوں نہیں بن سکتا ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مختلف پارٹیز نے ٹکٹ دیئے اور منتخب ہوئے جن کی پارٹی نے خرچے کی ہیں یہ تو اصل میں بسیکلی تو الیکشن جو ہے پبندی لگائی ہوئی الیکشن کمیشن ہے کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ایم اینے کرے گا اس سے زیادہ ایم پی اینے نہیں کرے گا اور یہ جو نجاز لوگ خرچے کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں اور اگر خدمت کی جائے تو عوام خود بھاگ دوڑ کے اس کے لیے ووڈ ڈالتی ہے عوام کیوں نہیں ہوتا پارٹیز آپ ٹکٹ دیتی ہیں بہت سارے سے لوگ موجود ہیں جن جن جو منتخب ہو کر ایک عام آدمی غریب آدمی جائے منتخب ہو کر اساملیوں پہنچا ہے اس کی آپ کے سامنے مسالیں ہیں اس وقت فیڈل کیابیڈن میں تین چار ایسے وزیر ہیں جن جو صرف پارٹی طور پر آئے ہیں کوئی یوٹ فنگ سے آیا ہے کوئی جنہوں نے ایک مہنگائی سے لوگ کافی شکایت کرتے ہیں گلا کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہنوں میں یہ مہنگائی جو کم ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ یہ مہنگائی ہے میں نے ہر دور میں دیکھی ہے ہر پچھلا دور ہمیں سستہ لگتا ہے ہر آنے والا دور اور موجودہ جو دور ہے وہ مہنگا لگتا ہے ہر دور میں پچھلے دور میں یاد ہے ساگڈار جب وزیرا خزانہ تھے اس وقت لوگوں نے اتجاج کیا تو انہوں نے کہا گوش مہنگا ہو گئے انہوں نے کہا جی گوش کھانا چھوڑ دیں فلانا کھانا چھوڑ دیں یہ بھی بھی آپ اگر دیں سوشل میڈیا پہ جائیں تو یہ ان کی تقریریں یا ان کی کٹنگ سے خبارات کی موجود ہوں گی اسی طرح جب آپ دیکھیں جب بینظیر آئی تھی تو اس سے پہلے جو حکمران تھے وہ سستے لگتے تھے پھر جب نواز شریف آیا تو بینظیر کا دور سستہ لگتا تھا یہ لا مالیکو کہ ہمارا ملک کرزوں پہ جکڑا ہوا کرزوں پہ یا تو ہم پہلے دن سے کرزیں نہ لیتے پولیسیز ہماری بنتیں اتفاق رہے سے بنتیں بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ جو حکومت بنتی ہے اس کو اگلے دنی اپوزیشن اٹارنے آ جاتی ہٹانے آ جاتی ہے اور حکومت اور اپوزیشن کو تو چاہیے کہ کم از کم جو نیشنل ایشیوز ہیں جن میں انرجی ہے آپ کا یہ کرزہ جات کا معاملات ہیں آپ کے اور دوسرے ایسے ایشیوز ہیں جو نیشنل ایشیوز ہیں کم از کم از کم اس میں اتفاق رہے ہو لیکن آج تک حکومت اور اپوزیشن کا کسی بھی دور میں اتفاق رہے نہیں پیدا ہوا اس پر ایسے کر کے جو ہے نا یہ مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں جب آپ دن بہ دن آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کرزہ لیں گے تو زیر اس کی شرائط پر کرزہ ملے گا اور پھر دن بہ دن وہ مہنگا تر مہنگا خرجہ ہوگا اب ان کی جب شرائط پوری کریں گے تو مہنگائی بھی بڑھے گی اور آپ کا معاملات بھی خراب ہوں گے تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے میرا نہیں خیال یہ مہنگائی کا جن جو ہے کسی بھی آنے والی آئندہ حکومتوں میں باندھ ہو جائے یہ تب بھی باندھ ہوگا کہ ہم سارے مخلص ہو کے ایک لاحمل بنائے کہ یہ ہماری دس سال کی پولیسی حکومت اور آپوزیشن مل کر اور اس پولیسی کو کوئی آئندہ آنے والی حکومت چینج نہیں کرے گی ہم مل کر اس میں پانی کا مسئلہ ہے ہمارا یہ بجلی کا مسئلہ ہے دیکھیں نا بجلی سرپلس پچھلی دور میں بجلی بنا دی گئی کولے کے لگا دیئے نرجی کے فلانے لگا دیئے اب وہ لگا دیئے بجلی سرپلس ہے دس دار میگا وارڈ لیکن ٹرانس میشن لائنز جہاں پرانی ہیں وہ پرانی پرانی پھر وہ پھر وہ بجلی کے موجودے ایسے کیے گئے کہ آپ بجلی لے نہ لے آپ کو ان کو پیسہ دینے ہیں وہ سود پڑھ رہا ہے مخصان کس کا ہوا دے گئے لیکن ان کا بوجھ جب ایک اہم آدمی پرڑا پچیس سرپلس پہ یونٹ پہ بجلی آپ خریدیں گے کہ کہاں یہاں ڈسٹی لگنی ہے جب کہ بنگلہ دیش انڈیا میں سستی بجلی بھی ہوگی تو ساری ڈسٹی تو در جائے گی بالکل سر اگر یہی بجلی گھار پانی سے بنا دی جاتے کیونکہ پانی والے بجلی گھار سات آٹھ سال لگتے تھے بنانے میں یہ جو دوسرے بجلی گھار تھے جس میں کولے کے تھے یا اپنا فرنس آئل سے تھے یا دوسرے تھے یہ جلدی کاسلی جو جس سے بجلی بہنگی بند لی تھی وہ جلدی لگ جاتے تھے تو وہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم نے اتنا بجلی پیدا کر دی اس طرح کی جو پالسیز ہیں یہ نہیں بند ہونی چاہیے مطلب قوم ملک کے لیے مخلص ہونا چاہیے اللہ جانے کیا ہو رہا ہے سرکاری ملازمین وہ اتجاج کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ بھی ہوا کہ جی پچیس پرسنٹ ہم آپ کی نہیں ہے سلری رائز کریں گے تو اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھائیں گے سر ابھی کوئی نہیں ہے ایسا کوئی آیا سر آر اکومت دس پندرہ پرسنٹ بجلی بڑھاتی ہے پیشلے سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے گورنمنٹ نہیں بڑھا ہے لیکن اس سال گورنمنٹ اتنا بڑھا رہی ہے جو ہر گورنمنٹ بڑھاتی ہے کیونکہ گورنمنٹ اپنے خزانے پہ وسائل پہ دیکھنا ہے تو اس پہ جتنا ہو سکے زیرہ سرکاری ملازم بچارے کی یہی جمع پوجی ہوتی ہے رہنگائی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے مہمی وعد اٹھائیں گے ان کے لیے جو ہے بڑھنا چاہیے ان کی سیرلیز بڑھنی چاہیے بلکہ پچھلے دنوں میرا خیال ہے جب اتجاج ویرا کیا تھا تو وہاں ان سے کوئی گورنمنٹ نے موہدہ بھی کیا ہے پچیس پرسنٹ موہدہ ہوئے گئے ایسے ہی ہے تو سر اپنے لوگوں کو اپنے حلقے کے لوگوں وہ کیا پیغام دیں گے آپ کے اس ساری سیچویشن میں سارے سینیریو میں سے بس ہم وہ مہارے ساتھ تعاون کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تاکہ ان کے مسائل جائیں وہ حل ہو سکیں اور جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں اور وہ لائیں لیکن سبر حمل سے ہم بات کر رہے ہیں اکثر لوگ جذبات ملاتے ہیں جی فلانے اندہ کام شروع ہو گیا ساڑھا کیوں نہیں آیا شکر کرنے فلانے اندہ ہو گیا تاڑھا بھی ہو جائے گا آپ کا بھی ہو جائے گا سبر سے کام لیں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اور بہت بہتر ہوگا میں مخلص مشروع بھی دے رہا ہوں اور مخلص ہو کر آپ کی خدموں بھی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ اپنے والد کا نام بہتر رکھنا ہے اور کا نام بلند رکھنا ہے بہت شکریہ سر ہمارے چینل کے بارے میں ضرور اپنے دیکھنے والوں کو کہہ دیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں جی بالکل ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل بٹن دبائیں تاکہ آپ سب دیکھ سکیں اور آپ کا سپورٹ ہو اور ان کے فالورز بڑھیں بہت شکریہ سر بہت مہربان ہے آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا بہت شکریہ